موسیقی آپ کے سامنے ہیں ایک سب سے بڑا اہم ایشو جو ملک کے اندر پاکستان میں میں سیاست پہ بھی ضرور آوں گا خان صاحب نے جو ایک ریپ آرڈیننس لائے ہیں جو ریپسٹ ہوں گے جو زیادتی کریں گے بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ان کو کیسٹریشن کے حوالے سے اس کے حوالے سے آپ کی کیا ہے میری رائے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کچھ ہونے والا ہے کیونکہ یہ کیسٹریشن کون کرے گا آپ کو کیسے پتا ہے کب ہوئی کیا ہوئی اس سے اور جو ایک آدمی برا کرنے والا ہے کوئی ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتا ہے یا سوچ میں رکھتا ہے وہ یہ ایک سوچ ہے جس کو سب کو بدلنی پڑے گی کہ یہ ایک گھناونا کام ہے اور ہماری تو پاکستان پینل لوگ کے اندر آلریڈی یہ قانون موجود ہے جس میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی اور کیڈناپنگ کی سزائے عمر قید کی سزائے میرے خیال میں لیکن وہ کب کب ہے نا عمل درامت ہوا اس کے اوپر کبھی نہیں اور جس ملک میں کوئی اور عورت جائے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ کے اوپر تو یہ الزام لگ جاتا ہے کہ شاید آپ ہی نے کچھ کیا ہوگا اور پھر آپ کو تو پتہ ہے یہ حدود آرڈیننس جو خان صاحب نے جس کی طرفداری کی ہے جس کو آج تک ریپیل نہیں کیا گیا ہے اس کے تحت تو آپ کو کوڑے اور سنسار اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا جائے گا میرے کس طرح یہ گورنمنٹ آئی تھی بڑے توقعات تھی اس گورنمنٹ سے ایکسپیکٹیشن سی گورنمنٹ سے دھائی سال کا عرصہ آپ کے سامنے ہے بھائی پچھلے پینتیس سال میں کوئی فرق نہیں آیا ہے میں زیاد الحق کے زمانے میں بڑی ہوئی ہوں اور میں تو جب سے دیکھ رہی ہوں خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی تو کیا ٹوینٹی ٹوینٹی آ گیا ہے تو ابھی تک تو میں نے کچھ دیکھا نہیں ہے اور جب تک ہمارے ملک میں حدود آرڈیننس قائم و دائم ہے میرا نیخ خیال ہے کہ کچھ ہے نا امید پور امید ہے یہ سوچ کی بات ہے آپ لوگ میڈیا والے اس چیز کو بڑھائیں آگے یعنی کہ مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے لیکن آپ نے بشرا صاحب ایک بڑی بات کہہ دی زیاؤلک کا دور اور آج کے دور میں یعنی کہ کوئی فرق نہیں ہے وہی مائنڈ سیٹ ہے آج بھی میجے تو یہی لگتا ہے میں شاید ہائی سکول میں تھی جب ایک ناظر آباد میں ایک بچی تھی بشرا نامی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی بڑا سڑکوں پہ سب کچھ ہوا احتجاج وغیرہ وعدے وغیرہ سب ہوئے لیکن کچھ بھی نہیں وعدے عید کے بعد بھی آج پینتس سال آگے فاسٹ فوروڈ وہی بات ابھی بھی ہے ابھی پچھلے تین مہینے میں تین اتنے بڑے بڑے واقعے میں پڑھ چکی ہوں کیا لگ رہا ہے اور ابھی کہیں کہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی پچھلے ہفتے میں نے نیو یورک ٹائمز میں ایک پاکستانی آرٹیکل پڑھا پاکستان کے اوپر جس میں یہ کہا ہے اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ وہ ملک جہاں پر مردوں کو مرد عورتوں کو تارنا یا دیکھنا نورمل بات ہے صحیح مطلب یہ ایک ایک سیپٹیبل فیکٹ ہے میں نے جب وہ آرٹیکل پڑھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ آج کی بچی لکھ رہی ہے مجھے لگ رہا تھا میرے زمانی کے کوئی لڑکی لکھ رہی ہے مطلب کیا تبدیلی آئی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کمانین ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے قانون بڑھنے سے جرم ختم نہیں ہوتا امپلیمنٹیشن سے جرم ختم ہوتا ہے ایکزاکلی امپلیمنٹیشن سے اور جو لوگ ان کو نافذ کرنے والے ہیں ان کی سوچ بدلنے چاہیے اب یہ جو کشمور کا واقعہ ہوا ہے مجھے پتہ نہیں شہر کا نام صحیح لیا یا نہیں لیا اس میں جو ایس پی صاحب انہوں نے انہوں نے کیا کہیں گے اس کو سمجھداری کا اور انسانیت کا ثبوت دیا تو یہ بچی جو ہے بازیاب ہوئی اگر خدا نہ خاصتہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو وہ سورتی کو گرفتہ آتھانے میں بند کر دیا جاتا ہے کہ تم کسی آدمی کے خلاف جھوٹا الزام لگا رہی ہو ایس ایس پی امجد شیخ صاحب کشمور کے ایس ایس پی جی 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 میں سلام ان کو بھائی صحیح انہوں نے بڑا کام کی ان جیسے اور لوگوں کو جی ان جیسے سب کو ہو جانا چاہیے تو میڈم کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ وہاں کی سوسائیٹی کو یہاں کی سوسائیٹی کو کس طرح دیکھ رہی ہیں ایک سب سے بڑا اہم ایشو آپ کے سامنے آپ بھی اس کو فیس کر رہی ہیں ہم بھی اس کو فیس کر رہے ہیں سب دنیا اس کو فیس کر رہی ہے معیشت کے لیے خطرناک سب کے لیے خطرناک وہ چیز ہے کرونا اس کو بھی مس مینیج کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں کیا یہاں کہا جاتا ہے آپ اوزیشن نے پیپلس پارٹی کی قیاد محترم جناب بلاول بھٹو حضرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہاں بھی ایک ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہوا کیا کہیں گے میں چونکہ وہاں پہ نہیں رہتی ہوں تو پاکستان میں تو میں اس فاورے میں کچھ نہیں کہوں گی لیکن بہرحال اس ملک میں رہتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے کہ کرونا وائرس کو کیسے مس ہانڈل کیا گیا ہے امریکہ میں رہتے ہوئے صحیح اور ایک عام تمام بات ہے جو آپ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی تم ہے نا تھنڈا پانی مت پیو یہ مت پیو تمہارے گلس آئی ہو جائے گا تو اب یہ تنی بڑی بیماری آئی ہے اور جب صحت والے اور جب سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ تم ماسک پہنو ہاتھ دھو لوگوں سے دور رہو تو اس کو کیوں نہیں بات مانی جا رہی ہے صحیح اس کو فالو نہیں کیا جا رہا نہیں فالو آپ کیا جا رہا ہے سب لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہنا کہ نہیں نہیں یہ تو خانسی نزلہ ہے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہ تو سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے یہاں بھی یہی تھا اس کو پولٹسائز کیا گیا ہے پہلے اس کو یہاں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ جس فلو ہے اس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے یہاں بھی یہی کہا جاتا تھا جن کے پیارے مرے ہیں نا جن کے پیارے گزر گئے ہیں اس میں ان سے پوچھیں کہ یہ فلو تھا کہ نہیں صحیح بڑی مہربانی میرے ساتھ بشرا مطین صاحبہ جو خود ایک تجزیہ نے کہا رہے ہیں ہیومن رائٹس پہ انہوں نے باتیں کی ملک کے اندر کیا ہوا اس کے اوپر انہوں نے باتیں کی انہوں نے تجزیہ پیس کیا آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا انہیں ساہیں بریک جو ٹائم دیا بریک اپ موسیقا موسیقا موسیقا